اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن پلاؤ بریانی جس میں پلاؤ کا مزہ بھی آئے گا اور بریانی کے چھٹکارے بھی آئیں گے اس کے لیے سب سے پہلے بنائیں گے یخنی یخنی کے لیے میں نے لیا ہے یہ ایک کلو مٹن ہے جسے دھو کے ساتھ سترا کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک پیاز ایک گلسن دس بارہ سبس مرچیں اور ایک ادرک کا ٹکڑا اور ساتھ میں ڈالیں گے کچھ سابت گرم مسالے لونگ الائی چیز بڑی الائی چیز دال چینی کالی مرچ اور زیرا اب اس میں ایک سے ڈیرھ لٹر پانی ڈال کر ساتھ میں ڈالیں گے دو چمچ بھر کے سابت سوکہ دھنیا سوکہ دھنیا ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے اس میں دو چمچ بھر کے نمک کے اور اس کو ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے رکھیں گے آپ چاہے تو پریشر ککر میں بھی یخنی بنا سکتے ہیں یہ تین بڑے سائز کے پیاز ہیں جنہیں گولڈن براؤن کر کے نکال لینا ہے اور جب یخنی تیار ہو جائے اس کی بوٹیاں بلکل گل جائیں تو بوٹیوں کو الائدہ کر دینا ہے اور یخنی کو الائدہ اسی ککنگ آئل میں جس میں پیاز لسن پساوا اور ایک چمچ ادرک پساوا فرائی کر لینا ہے یہاں تک کہ لسن اور ادرک کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے یخنی والی بوٹیاں کیونکہ اب ہم نے کڑا ہی تیار کرنی ہے اور یہ تین بڑے ٹماتر ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے کچھ شامل کریں گے اس میں تلی ہوئی پیاز جو ہم نے آلیڈی تل کے رکھی تھی اور اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک کیونکہ نمک یخنی میں بھی ہے اس لیے کڑا ہی میں تھوڑا نمک کم ڈالیں گے میرچ میرچیں ڈالیں گے حلدی پیسا و سکا دھنیا اور ایک بڑا چمچ بریانی مسالہ چاہے آپ کسی برینڈ کا لے لیں اگر آپ کے بس ہوم میٹ ہے تو وہ ڈال لیں اب ایک ہلیڈا پین میں گھی ڈالیں گے اور کچھ تلی ہوئی پیاز اور ساتھ پہ ایک چمچ بھر کے دہی کا دہی اور پیاز کو تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ دہی کا پانی تھوڑا خشک ہو جائے اور یخنی کو چھاند کر کیونکہ اس میں وہ ثابت گرم مسالے اور سبز مرچے تھی ان کو نکال لینا ہے اور یخنی کو ایک اُبال آنے پر اس میں شامل کریں گے چاول چاول میں نے پہلے ہی تیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھے ہوئے تھے چاول بھی ایک کلو ہیں اور مٹن بھی ایک کلو ہی ہے اسی ریشو سے آپ بنائیے گا آپ اس کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ زبردست کڑاہی تیار ہوگی ہے چکن کے لیے بھی سیم یہ پروسس ہوگا اب جب چاول 95% تک دن ہو جائیں تو اس کے اوپر ڈالیں یہ مٹن کڑاہی اور دم پر رکھتے جب دم آجائے تو اس پر تھوڑا پیاز ڈالیں فطلہ ہوا گرم گرم بریانی انجوائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ